بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو روزہ توڑ دینا جائز ہے عام طور پر لوگ اس طرح کی صورتحال میں اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے اور طاقتور اور اپنی بہادری دکانے کے لیے روزہ نہیں توڑتے ہیں نئی شریعت نے ایسی صورتحال میں روزہ توڑ دینے کی اجازت دے دی ہے روزہ توڑ دینا چاہیے البتہ جب صحت مل جائے تو بعد میں اس کی قضاء کر لے جیسے مثلا کوئی بندہ ہے اچانک پیٹ میں درد اٹھا اور درد بھی ایسا کہ جس کی وجہ سے وہ بل بلا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں داری بات ہے اس کو گولی کھانی ہے ہاں اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ گولی کھائے بغیر انجکشن سے مطلب ہے افاقہ ہو سکتا ہے اس میں یہ دیکھے کہ پہلے اگر انجکشن سے افاقہ ہو گیا تو پھر گولی کھانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی اور گولی نہ کھائے کیونکہ انجکشن سے روزہ نہیں ٹھوٹتا تو اگر کسی کو ایسی بیماری ہو یا کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو پہلے کوشش وہ یہ کرے انجکشن کے ساتھ اگر انجکشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا وہ درد تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے لیکن اگر انجکشن سے نہیں ہوتا تو ذہر ہی بات ہے پھر دوسرے یعنی گولی کی طرف جنہ وہ جایا جا سکتا ہے اسی طرح کوئی عورت ہے جس کی پریگننسی ہے حاملہ ہے اگر اس کو ایسی صورت پیشا گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اپنی جان کا یا بچے کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تو اس عورت کے لئے بھی روزہ توڑ دینا درست ہے بعد میں یہ بھی اس روزے کی صرف قضا کرے گی اسی طرح اگر دودھ پلانے والی کوئی خاتون ہے اس کو اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو چھوٹا بچہ ہے معصوم ہے اس کو دودھ پورا نہیں ملے گا یا جانب وہ دودھ تو اس کو پورا مل رہا ہے لیکن جانب وہ خاتون کے اپنے صحت پر اثر پڑ رہا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے یا بساوقات بندہ کسی کام کی وجہ سے مشقت کی وجہ سے بے حد اس کو بھوک لگی ہوئے پیاس لگی ہوئے اور اس حد تک گیا کہ اب جان کا خوف ہے کہ جان کہیں نہ چلی جائے تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینا درست ہے لیکن اگر خود قضدا اس نے اتنا کام کیا کہ جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو گیا اور جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی تو وہ گناہگار ہوگا تو روزہ توڑ دینے کی ان صورتوں میں اجازت ہوتی ہے روزہ توڑ دیا جائے اور بعد میں جب اللہ سے حد تندرستی دے ٹائم مل جائے تو اس کی صرف قضا کر لے اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے